ان کی یہ خواہش تھی کہ باقی تعلیم تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا لیکن ایک حافظ قرآن میں نے سب کو بنانا ہے اور ہم سب بہن بھائیوں نے اببو سے ہی پڑھا ہے مجھے چونکہ آن لائن فیلڈ کا شوق تھا اور انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے میری سپورٹ کی بہت سے ایشوز آتے تھے کلائنٹ کی ویب سائٹ پر جو ہم اسیو کر رہے ہوتے تھے لیکن مجھے اس کی پرپر چونکہ کوئی کورس نہیں کیا ہوا تھا نالیج نہیں ہوتی تھی میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ پروگرامرز ہیں یا جو لوگ فریلانسرز ہیں ان کو ایسیوز ضرور سکھنی چاہیے حالانکہ باقی میں کسی کو نہیں کہتا کہ ضرور سکھنی چاہیے دیفرن آئیڈیاز آپ نے شیئر کی انہوں سے ایک آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا تو آپ نے ایک سال کیوں لیا اپنے پہلا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے میں فریلانسنگ جو ہے ایک سیلف ایمپلائمنٹ ہے اور بلاغنگ ایک بزنس ہے کیونکہ ہمیں کلائنٹس بہت سیچی سے سکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے فریلانسنگ بہت کچھ سکھاتی ہے یہ آپ نے اچھی اپروچ اپنائی کہ آپ ساتھ ساتھ ریونیو بھی جنریٹ کرتے رہے سیونگ بھی کرتے رہے اور دن سوچ کیا سکسیسفل انسان جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ہی مزا ہے وہ جیسے کہتا ہے نا کہ ڈان لف دا منی لف دا فیلنگ آف سکسیس تو ابھی جون میں آپ کی کتنی سیلز ہوئی آپ اپنے ہیں جون ٹوئنٹی 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 ٹوئی میں میری جو سیل ہوئی ہے وہ نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر کی ہوئی ہے ماشا اللہ اچھا تو اتنا روکڑا ماشا اللہ بنا لیا ہے اچھا اب تک بنا کیتنا لیا ہے بلاغنگ سے بلاغنگ سے اگر پی کے آر میں بتایا جائے تو مور دن اراؤن سیون کروڑ الحمدلللہ اسلام علیکم میں ہوں تنویر نانڈلا اور آج میں لے کر آیا ہوں ایس ای بی ٹی کی سب سے بڑی پبلک سٹوری کے ریونیو ان سنگل منت تقریباً نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر ون منت میں ہمارے ایک ایس ای بی ٹی کے شہزادے نے بنائے ہیں اور اس میں سے اس کا سیونٹی پرسنٹ پروفٹ ہے ٹوٹل اگر ریونیو کیا جائے تو پچھلے ایک سال میں تقریباً سات کروڑ کا ریونیو انہوں نے جنریٹ کیا ہے اور اگین اس میں سے بھی جو پروفٹ ہے وہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہے پرائیویٹ تو بہت ساری سٹوریز ہوں گی بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ پیسہ کمارے ہیں لیکن پبلک آنا ہر کسی کا دلگردہ نہیں ہوتا کہ وہ کیمرہ آہ شائع ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ نظر سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں تو پبلک جو سٹوری ہے اس میں میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سنگل منت ریونیو جنریشن کی سٹوری ہے ہماری آئیے ملتے ہیں حافظ عبدالباہ تھے جو کہ ماشاءاللہ جن کے والد صاحب بھی حافظ ہیں جن کے تمام بین بائی بھی حافظ ہیں اور انہوں نے حفظ کے ساتھ اتنا بڑا مائل سٹون کیسے اچھیف کیا سو سات کروڑ انہ سنگل یئر کیسے ان کی یہ پوچھتے ہیں حافظ عبدالبائیس سے لیٹس گو جی حافظ آپ کیا حال ہے اللہ کشکل صاحب ماشاءاللہ یار اتنا پیسہ کٹھا کر کے کیا کروگے پہل تو یہ بتاؤ بس انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں گولز ہوتے ہیں لائف کے پہلے تو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں چلیں اسی طرح بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں والی صاحب میرے امام مسجد ہیں اور مجھے چونکہ آن لائن فیلڈ کا شوق تھا اور انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے میری سپورٹ کی ہمارا فیملی میں دور تک کوئی آئی ٹی سے تو دور کی بات ہے سکولنگ کا بھی کوئی ایسا بیک گراؤنڈ اس کے پڑے ہوئے ہیں اچھا آپ بتا رہے تھے آپ کے بہن بھائی بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن جی الحمدللہ ہم ساتھ بھی بھائی ہیں الحمدللہ سب حافظ قرآن حافظ حافظہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ والی صاحب کا سب کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے ان کی یہ خواہش تھی کہ باقی تعلیم تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا لیکن ایک حافظ قرآن میں نے سب کو بنانا ہے اور ہم سب بہن بھائیوں نے اببو سے ہی پڑھا ہے گھر میں ہی پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ جو کونسپٹ ہے کہ والدت سے نہیں پڑھا جا سکتا تو وہ آپ نے غلط ثابت کیا ہاں بالکل پڑھا جا سکتا ہے یہ تو بہت بڑی بلکہ بہت سی جگہوں پر یہ میں بتاتا ہوں کہ بھی جب کہیں بات ہوتی ہے کہ بھی ہم ساتھ بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ سب حافظ اس کے بعد ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیسا رہا جی اس کے بعد ایمی سی کی کمپیٹر سائنس میں ماسٹرز کیا اور تقریباً 2015 میں جو ہے میں نے ویب ڈیزائننگ سے اپنا کریئے سٹار کیا ایسٹری ایمیل سی ایس ایس بوٹس ٹرے پی ایچ پی پھر بات میں جا کے ورگ پیس کو سیکھا پھر جابز کی ان ڈیفرنٹ کمپنیز میں تقریباً 2018 میں میں نے فریلانسنگ کا کریئے سٹار کیا تو فریلانسنگ میں میں نے سٹار میں ویب ڈیزائننگ ویب ڈیولیپمنٹ کی سرویسز دی اور جو کلائنٹس آتے تھے ڈیزائن کرواتے تھے ویب سائٹ کو تو وہ بعد میں کہتے دیکھ اس کی ایسیو بھی کر کے دیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن میں نے یوٹیوب سے گوگل سے سیکھ کر سرویسز سٹار کر دیں اب تھا یہ کہ میں نے کوئی پراپر کورس نہیں کیا ہوا تھا اچھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے معذرت میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ پروگرامرز ہیں یا جو لوگ فریلانسرز ہیں ان کو ایسیو ضرور سیکھنی چاہیے حالانکہ باقی میں کسی کو نہیں کہتا کہ ضرور سیکھنی چاہیے جو لوگ ڈیویلپرز ہیں ان کے لیے تو فرض ہے کیونکہ ان کی اب کیا فائدہ ہوا میری بات کتنی ایک سج ثابت ہے یہ آپ کے سامنے ایک سٹوری بیٹھے ہیں جی کنٹینیو بہت سے ایشوز آتے تھے کلائنٹ کی ویب سائٹ پر جو ہم ایسیو کر رہے ہوتے تھے لیکن مجھے اس کی پروپر چونکہ کوئی کورس نہیں کیا ہوا سا نالیج نہیں ہوتی تھی ضرورت تھی ایک اچھے کورس کی ایک پریم انٹور کی ضرورت تھی تو تب میں نے ریسرچ کی 2019 کی بات ہے کہ پاکستان میں کون کون لوگ ہیں یہ جو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیجل مارکٹنگ کی بلوگنگ کی ایسیو کی بیسیکلی جو میں سیکھنا چاہتا تھا تو ان میں جو میں نے بہت سے لوگوں کو میں نے پوچھا ان سے رائے لی تو مجھے زیادہ جو رکومیڈیشنز اور ووٹ ملے وہ ایسی بیٹی مجھے پتہ نہیں تھر سے پہلے تک تو یہ پتہ چلا کہ ایسی بیٹی نام کا ایک کورس ہے پاکستان میں سر اور تنریل نادلہ صاحب جو ہے وہ ٹیچر ہیں اور بلوگنگ فرلانسنگ یہ سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کورس میں سکھایا جاتا ہے چونکہ بہت سے لوگوں نے ریکومنڈ کیا ریویوز اچھے تھے تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور کونٹکٹ کیا سی بیٹی سے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں ہمارا نیو بیٹ جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے تو آپ ویڈ کریں کس بیٹ سے ہے فائف سے سی بیٹی فائف سے دسمبر 2019 میں ہمیں کنفرمیشن ایمیل ایمیل آئی تھی اور تقریباً ڈیسمبر اینڈ پہ ہی ہماری کلاس سٹارڈ ہو گئی تھی کلاس سٹارڈ ہوئی جنوری میں شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور الحمدللہ فیب میں شادی ہو گئی کوویڈ آ گیا پھر اور ورحال شادی کے بعد ریسپونسیبیلٹیز بڑھ گئی اب جو میں بلوگنگ پروپر سیکھ کر اس کو بلوگنگ سیکھ کر اس کو اپلائی کرنا چاہتا تھا اب مجھے کچھن انکم کے لیے کوئیک جو ہے ارننگ وہ چاہیے تھی تو میں نے فیرلانسنگ کو ہی زیادہ کنٹینیو رکھا ساتھ میں میں نے اپنی ویڈیو جو ہے اپنی جو ٹریننگ ہماری جو تھی وہ کمپلیٹ کی ڈیجٹلل مارکٹنگ کی بلوگنگ کی اس کو کمپلیٹ لرن کیا کمپلیٹ کیا ٹریننگ میں آپ نے بہت سے بزنیس موڈلز بتائے کہ بھی آپ بلوگنگ آپ ایسیو جب سیکھ لیتے ہیں بسیکلی ایک سکل ایسیو ہے لیکن ایسیو کو آپ اپلائی کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں کون کون سے بزنیس موڈلز جو ہیں وہ آپ اس پر اپلائی کیے جا سکتے ہیں کس طرح سے ارننگ کی جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ نے شیئر کی ان ویسے ایک آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا تو مجھے یہ تھا کہ اس کو میں نے سٹ لانسنگ کا بھی بڑا برڈن تھا اس سے بھی نکلنا تھا اور برحال میں نے دوہزار بیس کے اینڈ میں آخر ڈومین بائی کر لی کہ یہ بھی آپ سٹارٹ کرنا ہے کام اور اب یو ٹوک ون یئر بھی دیسائیڈ کرتے ہوئے کہ ویب سائیڈ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے لیے فانڈز اگھٹے کرنی ہے ہاں ڈیسائیڈ تو خیر سٹارٹ میں لے لیا تھا ڈیسیجن لے لیا تھا لیکن چونکہ ایک تو ارننگ نہیں تھی کچھ ایسا نہیں تھا اور گھر کا سسٹم بھی چلانا تھا اچھا اچھا میں آپ سے یہ بھی question اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی life کو آپ کے ساتھ relate کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچارے آتے ہیں سیکھنے میں دو مہینے لگاتے ہیں اور پینک کر کے گھر بیٹھ کے سو جاتے ہیں تو آپ کی life سے انہیں کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے اس لیے میں آپ سے یہ questions پوچھ رہا ہوں تو آپ نے ایک سال کیوں لیا آپ نے پہلا project سٹارٹ کرنے میں ایک سال اس وجہ سے کیا کہ دیکھیں میں جو SEO سیکھ رہا تھا تو بیسیکلی وہ ایک skill میں سیکھ رہا تھا اور میں اسے client پہ apply کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک سال کے بعد ہی سب کو سٹارٹ کیا اس دوران آپ SEO کی services offer کر رہے تھے میں services freelancing پہ Fiverr پہ Upwork پہ top later تک میں گیا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ اور بڑے اچھے direct clients ہو گئے تھے اور stable system سب چر رہا تھا اور ٹیم میں نے اپنی hire کر لی اور کام چر رہا تھا اور وہ سب کام obviously چونکہ SEO کا ہی maximum کام تھا اور وہ سب ایسی بیٹی کی training کے بعد ہی اس میں growth آئی اس میں جو ہے نا جی income میں اضافہ ہوا تو یہ کہ جو ہم نے سیکھا ہے جو لوگ panic ہو کے چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بھی اگر وہ blogging نہیں سٹارٹ ابھی کرنا چاہتے اس کے لیے obviously تھوڑے resources چاہیے ہوتے ہیں تو وہ freelancing پہ جائیں account create کریں free میں اور جا کے اپنی services offer کریں ٹھیک ہے اپنی kitchen income جو ہے day first سے start کریں ہمارے CBT میں بہت اچھے level پہ freelancing کورس جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ بھی آپ panic نہیں ہونا چاہیے آپ آپ کی جو services ہیں جو آپ skill سیکھ رہے ہیں وہ آپ اسے earning جو ہے وہ پہلے دن سے start کر سکتے ہیں اب وہ کرنی کیسے یہ آپ کے آپے depend کرتا ہے کہ آپ نے وہ سوچنے کا انداز change کرنا نا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ مجھ سے کیسے ہوگا یہ ناممکن ہے نہیں یہ ممکن کیسے کیا جا سکتا ہے question کو تھوڑا change کریں گے تو life change ہو جائے گی اچھا عبدالبائید آپ نے کہا کہ freelancing کرتے تھے آپ اور اس سے revenue بھی generate ہو رہا تھا تو پھر blogging کی طرف کیوں آئے freelancing جو ہے ایک self employment ہے اور blogging ایک business ہے اور ان دونوں میں جو میں سمجھتا ہوں چونکہ میں نے دونوں کیا ہوا ہیں تو main جو difference ہے نا وہ ہے time کی ازادی freelancing میں آپ جو ہے clients کے orders یہ پورے کر دیں time پہ deliver کر دیں تو بڑی بات ہے کر دیں تو پھر revisions بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور خطانی رات کو کتنے بجے message آ جائے ہاں جی دن ہے رات ہے عید ہے تہوار ہے جمعہ ہے Sunday ہے آپ کے لئے نہیں ہے بھائی آپ نے چپ کر کے کام کرنا ہے اور جو blogging ہے یہ proper business model ہے اس میں آپ وقت کی قید سے ازاد ہوتے ہیں اور اگر ہم پھر skills and learning کی بات کریں تو freelancing میں ہم ایک یا دو skills پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بلاغر ہوتا ہے بلاغنگ جب کرتے ہیں تو domain hosting بھی وہ بائی کرتے ہیں logo بھی وہ خود design کر رہا ہوتا ہے website بھی وہ design کر رہا ہوتا ہے content لکھتا ہے یا لکھواتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ content کس طرح سے ہے کس طرح لکھنا ہے کس طرح چیک کرنا ہے پھر optimization اس کو پتہ ہوتی ہے technical SEO وہ خود کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا off page SEO اور out ranking اور google پر rank وہ کر رہا ہوتا ہے ایک blogger کے پاس یہ سب skills ہوتی ہیں بلاغنگ وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اچھا دونوں کی اگر complexities کو آپ compare کرو گے مشکل کون سا ہے مشکل یہ depend کرتا ہے کہ scenario کیا ہے اگر ایک newbie ہے تو obviously اگر اس کے پاس investment نہیں ہے اگر investment ہے تو وہ newbie سے بھی start blogging سے ہی لے سکتا ہے یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے لیول پر blogging کرنا چاہتے ہیں تو obviously تھوڑی سی investment آپ کو چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سبر کرنا ہے time لگے گا ویب سائٹس آپ نے develop کرنا ہے اگر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ blogging business ہے بلاغنگ business میں time بھی لگتا ہے energy بھی investment بھی long term journey یہ تو دنیا آپ کے پاس ہوتی ہے تو یہ چیز ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو travelling کا شوق ہے اڑنے کا شوق ہے ایک وقت کچھ عرصہ باتیاں مجھے تو نہیں کہہ رہے ہیں نہیں سر میں آڈینس کو بلکے کہہ رہا ہوں مجھے وہاں پہ دیکھنا اچھا لوگ نا میرے بارے میں بہت ہے کہ training کرواتے ہیں لوگ courses کرواتے ہیں پیسہ بہت ہوتا ہے میں آپ کوئی مانداری سے بتاؤں آپ سب کو 2010 سے لے کر 2020 تک 2019 تک آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا تھا جس میں میں کم سے کم بھی میرے کوئی چھے سے دس چکر نورت کے نہ لگتے ہوں یہ سال پہلا ہے اب تک میں نورت نہیں جا سکا لوگ کہتے ہیں یہ بہت آسان کام یہ ایسے training ہوتی ہیں courses ہوتی ہیں بلوگنگ ہوتی ہیں تو ہر چیز کے اپنے challenges ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے pros and cons بھی ہوتے ہیں challenges بھی ہوتے ہیں تو ہم بس یہ freelancing اور بلوگنگ کا تھوڑا سا وہ اچھ ایک اور بات بھی میں انٹرسٹنگ اپنے باریں بتاتا جاؤں خیر ویسے گپ شپ میں بیٹھے ہیں کہ بات مجھے یاد یہاں سے آئی تھی کہ میں میری طرف اشارہ ہے میں نے freelancing اس دور میں شروع کی تھی میں ایک دوا تھا گلگت سے جا رہا تھا میں فنڈر ویلی نا بڑی پیاری ویلی ہے فنڈر ویلی وہاں پہنچوں راستے میں کہیں signal آئے تو فائیور میں میسیج آیا کہ یار وہ آپ کا آرڈر نہ لیٹ ہو رہا ہے اب میں کس کو فون کر رہا ہوں یار یہ ڈلیور کر دے وہ پاسورڈ اس کا نہیں لگ رہا two factor authentication کا issue ہے میں نے اس کے بعد کہا میں نے کہا یار خسمانوں کھائے یہ تو کام ہی جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے برحل میں بلکل discourage نہیں کر رہا بھائی یہ دیکھو اس کو بلکل وہ نہ لے جانا controversial نہ لے جانا لیکن اپنی نیچر ہوتی ہے میں اس میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میری جوگ کی نیچر نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہی جوگ کیلئے ہیں کہ پچیس تک ان کو پتا ہے کہ پیسے چلیں گے یکم کو سیلری آئے گی پھر ایک مہینہ it depends کہ آپ کی نیچر کیا ہے یہ بالکل ضروری چیز ہے لیکن پھر بھی ایک نیو بھی ہے وہ ابھی learning کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے بہتی چیزیں ایسی ہوں جو کہ learning کے last session میں اس کو پتا چلیں اور اس کو وہ لگے کہ یہ تو میں نے پہلے apply کرنا تھا تو یہ ہے کہ نیو بھی جب تک training end نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو چاہیے ایک services provide کریں تو اس سے بہت سی چیزیں کیونکہ ہمیں clients بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت کچھ سکھاتی ہے اور جب آپ کو لگے کہ میں نے سیکھ بھی سب کچھ لیا ہے apply بھی سب کچھ کر لیا ہے اب میرے پاس کچھ لوکڑا بھی ہے اب آپ start کریں بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے دریا کو کزے میں بند کر دیا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ freelancing کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی پیسہ آتا ہے اب یہ learning بہت ہوتی ہے گورے کام کس طرح کرتے ہیں کس چیز پر کام کرتے ہیں ان کا business model کیا ہے ان کا team world کیسے ہوتا ہے ان میں investment کیسے ہوتی ہے بہت کچھ آپ کو learning کو ملتا ہے so definitely freelancing ضرور کرنے چاہیے لیکن بلاغنگ میں دیکھو potential بہت زیادہ ہے business لفظ ہی میرے خلال سے کافی ہے ہاں business اگر آپ کو ایک بھی اچھا resource بن گیا تو asset بن جاتا ہے million dollar in one go دے سکتا ہے جو کہ freelancing میرے خیال میں نہیں دے سکتی میں نے domain buy کر لی 2020 scan کی بات ہے اور اب چونکہ freelancing بھی چل رہی تھی اب ساتھ میں میں نے touch اس کا start کر دیا اپنی website کو setup کرنا start کر دیا لیکن یہ دیکھ لیں کہ مجھے پھر بھی تقریباً کچھ مہینے لگے website کو completely setup کرنے میں اس کی reason میں یہی تھی کہ میں ایک اگدم ہی وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا obviously کہ وہ team تھی میرے پاس team کو بھی pay کرنا ہوتا تھا پورے expenses کے اچھا اس میں 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 نے آپ سے یہ بھی learn کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ job کرتے ہیں ہم تو کیا ہم job چھوڑ کے site پہ آجائیں تو میں بھی اکثر ہونے یہ recommend کرتا ہوں کہ چیزوں کو stable کریں site parallel ایک آپ کا source of income جنریٹ ہو تو ہی آپ ادھر سے quit کریں یہ آپ نے اچھی approach اپنائی کہ آپ ساتھ ساتھ revenue بھی generate کرتے رہے saving بھی کرتے رہے اور then switch کیا exactly اور میں اسی بات سے تھوڑے لنک کرتا ہوں اپنی ہی بات جب میں ایک employee تھا میں job کرتا تھا 2017 کے بات ہے میں ملتان میں ہی ایک office میں job کرتا تھا day time پھر میں گھر جا کے جو ہے freelancing کرتا تھا اور ساتھ میں night کو میں آسٹریلیا میں remote job بھی کرتا تھا ٹھیک ہے تو at a time میں تین کام چل رہے تھے محنت میں نے جو ہے جب job start کی تو میں نے خود سے یہ promise کیا تھا کہ بیٹا ایک سال سے زیادہ یہاں پہ نہیں رہنا ایک سال میں stable اچھا یار اتنی ساری اس کے پیچھے motivation کیا تھی اتنی محنت کے پیچھے motivation تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ successful فل انسان جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ہی مزا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ don love the money love the feeling of success ٹھیک ہے تو وہ مجھے جو ہے نا ایک حاصل کرنی تھی مجھے اب یہ دیکھ لیں کہ ارننگ آتی ہے ویب سائٹ سے ارننگ ہوتی ہے مجھے ارننگ سے زیادہ نا اس چیز کی فیلنگز مجھے بڑی خوشی دلاتی ہیں کہ بھی سکسس مل رہی ہے آپ کی بات سے مجھے اپنے جوانی یاد آگئی تو ہمیں پیسوں سے زیادہ ریال ٹائم ویزٹر جو اپنی ویب سائٹ بات کرتے تھے نا اور ان کو دیکھتے تھے اچھا یار آسٹریلیا سے ایک بندہ ہماری ویب سائٹ کو آکے ویزٹ کر رہا ہے ہم جہاں جب ویب سائٹ سٹارٹ کی تو ہمارا جو سب سے میں اور میری وائف کا جو ہمارا پسندیدہ مشکلہ ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا کہ گوگل انیلائٹکس کو ہم جانا ویزٹ کرتے تھے ریال ٹائم یہ کتنے بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اپنے مہمان ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی نا یہ موٹیویٹ آپ کو رکھتی ہے اگر آپ پیسہ کو بناتے ہیں نا تو وہ پیسہ ٹائم بھی لے سکتا ہے آپ ڈاؤن چلتا ہے اگر آپ سکسس کو ہی اپنا وہ گول بنائیں گے نا تو وہ چھوٹا بھی آپ کے لئے تھوڑا بھی کافی رہے گا تو برحال ضروریات بھی ہوتی ہیں لائف کی گھر کی وہ سب چیزیں بھی بالکل سار سار چلتی رہی ہیں وہ بھی ایک موٹیویشن کے لئے تھی اچھا سائٹ آپ نے لانچ کی تقریباً ٹونٹی ٹونٹی ون میں جون ٹونٹی ون ایک سال ابھی جون میں آپ کی کتنی سیلز ہوئی جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں میری جو سیل ہوئی ہے وہ نائنٹی ایٹ تھاؤزن ڈالر کی ہوئی ہے الحمدللہ اس میں میرا جو نیٹ پروفٹ اگر میں کلکلیٹ کروں اپنے سارے ایکسپینسز وغیرہ نکال کے تو وہ تقریباً سکسٹی نائن تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ بنتا ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہاں جی بالکل آپ اگر زیادہ سیونٹی سیونٹی تھاؤزن ڈالر جو ہے نیٹ پروفٹ آپ کی پچھلے چھے مینے کی کیا اگر ایوریج نکالیں کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں چلو چکا لگ گیا ایونٹ بلاغ بھی ہو سکتا ہے چلو آپ کٹے پیسے دے گیا تو پچھلے چھے مینے کی کیا ایوریج رہی ہے پچھلے چھے مہنے کا جو میرا ایوریج پروفٹ رہا ہے وہ فورٹی سکس ٹو ففٹی تھاؤزن ڈالر تک رہا ہے پر منت جی ایوریج اگر ہم بات کریں کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اپنے ایکسپنسز اور پروفٹ کو نہیں کیا اگر میں کروں گا تو وہ زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے مہتاد اندازہ کے مطابق جانا وہ بات کی ہے لیکن یہ اویسلی یہ زیادہ ہی ہیں جو لاسٹ منت کا میں نے بتایا سیسٹی نائن یا سیونٹی تب بھی وہ کم ہے زیادہ ہی انشاءاللہ ہیں ہوں گے اور جو ہے ایوریج جو ایسے آپ نہ بھی بتائیں تو ہمارے سامنے ڈیش بورڈ ہو پر ہے اور ڈیش بورڈ بھی ہم ویڈیو ریکارڈ کر کے ہی دکھائیں گے کیونکہ انہوں نے جب مجھے سٹوری بھیجی اور تھانکس ٹو ہیم کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ ایسے بہت سارے ہیرے ہماری ٹریننگ میں موجود ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ایک ایسا بچہ ہے جو ہمارے سمجھ لیں کہ ہاتھوں سے پلا بڑھا اور آج جو مجھنے میں گو بتاؤں تقریباً ڈو ٹو 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 ٹھائد ڈلرڈ پر ڈی اس کا ریبنیرو gauge اور میں نے اس کو کہا نہیں کیار سٹوری کہتا ہے نہیں سسار رشتے دار ہوا کر کے لے جائیں گے تو ان کا شکریہ کہ یہ ایلمنٹ تو ہوتا ہے میرا اس کو ریکارڈ کرنے کا جو اللہ قبول کرے پر میری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میری سٹوری سے بہت سے نیو بیز یا بہت سے ٹوٹے وے دلوں کو اگر حوصلہ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لئے صدقہ جاریہ ہے اور میں اس بات کی قواہی دیتا ہوں کہ ہنڈر پرسٹنٹ ملتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قوٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں جو ایک دفعہ گیرے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ دیکھ کے ان کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے اے کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ مزید بھی ایسی بہت ساری سٹوریز آتی جائیں اچھا تو آگے اب لرننگ کو جب امپلیمنٹ کرنے بیٹھے تو کیا کیا ہرڈلز آپ سمجھتے ہیں کہ پیش آئیں یہ کیا کیا چیلنجز پیش آئے ویب سائٹ بنانے کے بعد ویب سائٹ بنانے کے بعد جو زیادہ ایشو رہا وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو میں زیادہ ایشو رہے بیکوز ہم جب ورڈپیس میں جاتے ہیں تھیمز وغیرہ یوز کرتے ہیں پلگین یوز کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر کنفلیکشنز اور یہ چیزیں رہتی ہیں اچھا تو خود بھی ڈیولپر مجھے یہ اجرہا کہ میں نے ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ ٹیکنیکل میں میں خود ہی سارا کام کرتا ہوں اور میں بہت جلدی جو ہے نا اپنے کمپیٹر سے میں نے بہتر کیا میرے کمپیٹر کا اور میں آپ کو بتا دوں یہی راز کی بات ہے بس اور کوئی راز نہیں ہے اس میں یہ بلکل یہ بات ہے کہ میں اپنے کمپیٹر سے بہت سے کی ورڈز پر جو میں نے ان کو آؤٹرنگ کیا اس کی ان سے بہتر یوزر ایکسپیرینس کے ساتھ جو ریسنٹ جو گوگل کے اپڈیٹ جو ویب وائٹلز کے حوالے سے ہے الحمدللہ میرے ویب سائٹ کے تمام پیجز جو ہے نا گور ویب وائٹلز کو وہ پاس کرتے ہیں جی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات کو آئی میں آشور کر رہے ہیں کہ جو ٹیکنیکل آئی اس کے پوائنٹس کو اگر ایسی بی ٹی میں جو کچھ لرن کیا جاتا ہے اس کے مطابق ایمپلیمنٹ کیا جائے تو آپ اپنے کمپیٹرز کو متہ دے سکتے ہیں جی بالکل یہ سب کچھ میں نے یہی سے سیکھ کے ہی اپلائی کیا اس میں جیسے بتایا کہ میں تو بالکل سٹارٹ تھا سٹارٹ میں آیا مجھے اتنا نولیج نہیں تھا تو میں نے جو کچھ سیکھا سپیشلی یہ ٹیکنیکلی اسیو جو میں نے کہا ایک اور مسئلہ بتا ہوں آپ کو بھی اینگر ٹرینر ایک اور مسئلہ بتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو فیلو پاکستانی ہیں وہ اپنی مرضی کی جو پرورٹی لیسٹر نا وہ بنا لیتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے ایزا ٹرینر پیش آتا ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی مرضی کا حساب لگا لیتا ہے کہ اچھا یہ استان نے پڑھایا ہے اچھا اس کو رہنے دو یہ صحیح نہیں ہو اچھا یہ پڑھایا ہے حالانکہ بہت دفعہ بہت دفعہ ایسی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ اس کو دو منٹ بھی نہ لگیں ادا کرنے میں اور وہی اگلے بندے کی زندگیوں کو بدل کر دیتی ہیں یہ بلکل آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے ان کو لگتا ہے یہ نا ایڈسنس پڑھا رہے ہیں ایفلیٹ پڑھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے اس پہ چاہو گا ایڈسنس سے کتنا کمالت ہے حالانکہ ملین ڈالر جو ہے نا پر منت لوگ کمالتے ہیں ایڈسنس سے ٹھیک ہے تو لوگ جو ہے نا اتنا جلدی بلیو نہیں کرتے ہیں ہمارے لوگ نا جب تک دیکھنا لیں سکسس ٹوئی مانگ رہے ہیں بھائی دو اس کے بعد بھی جو ہے نا بہت سے ایشوز ہوتے ہیں کچھ دن موٹیویشن ٹھوڑی سی رہتی ہے تو یہ کہ بھی جس طرح آپ کو سکھایا جائے نا ایک دفعہ آنکھیں بن کر گئے نا مان لیں اس کو اسی طرح سے اپلائی کریں انشاءاللہ سکسس جو ہے نا وہ آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جی ابھی آپ کیمرہ اوپن کریں تو دوستو ہم نے کیمرہ بھی اوپن کروا لیا ہے اور ابھی عبدالبائیس بھائی کیم جو ریونیو ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھیں گے ویریفائی تو ورڈ یوز کرنا بہتر نہیں ہے کیونکہ مجھے تو میں تو ویسے ہی لوگوں پر اعتماد کرنے والا بندہ ہوں جو وہ کہہ دیں تو برحال آپ لوگ کے لیے ہم دکھا دیتے ہیں ریونیو آج ہیں جی اور اس کو میں ایک دفعہ آپ کو ریفریش کر دیتا ہوں یہ آہ یسٹریڈے ہے تقریباً سکسٹین سکسٹی ٹو یہ آج کا ہے یہ ٹویل فورٹی سکس اور اس وقت تک اور بیسے یہ ملٹی پل اکاؤنٹ چوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس اکاؤنٹ میں جو ریونیو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا سکسٹی ٹری تھاؤزند ہے اچھا تو سکسٹی ٹری تھاؤزند ابھی ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا جو نمبر یوز کیے تھے وہ تھے سکسٹی نائن سکسٹی نائن اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سکسٹی ٹری کیوں ہے وہ اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ یہ ملٹی پل پیمنٹس ملٹی پل پیمنٹ گیٹ ویس کے ترور ریسیو کرتے ہیں جس میں ڈیجیٹل والٹس ملکہ کوئن کے ترور بھی پیمنٹس لیتے ہیں اور پی پیل وغیرہ بھی کبھی کبار یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو اس میں آپ کو ڈیٹا شو ہو رہا ہے وہ ہے واپس آئیں سر واپس آئیں اس میں ڈیٹا شو ہو رہا ہے یہ ہے صرف اس پیمنٹ میتھڈ کا جو آپ کو شو کروا رہے ہیں جون کا جون کا اور یہ 42 ہے جی میے کا اور 37 اپریل کا 11 مارچ کا سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کی تسلی ہوگی ہوگی آئی آکے اب اب ہمیں آپ آئی 22 ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن کر کے دکھا دیں تاکہ ہم ہاں سے بھی جو ریونیو ہے اس کو ہم بیریفائی کر لیں آج آن جی یوریل نہیں دکھانا اوپر میں یہ پہلے اس پہ آت رکھ رہا ہوں آپ صرف یہ والی جو پرفورمنس کا ٹیب صرف یہ نظر آئے بس اور کچھ نظر آئے آکے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 98,000 جیسے انہوں نے کلیم کیا 98,000 ڈالر کی سیلز ہوئیں اور یہ آپ یہاں پہ لازٹ منت جون 1 2 جون 30 اور آج تقریباً 7 جولائے ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں می بھی آپ کو کوئی سات آٹھ دن بعد ہی یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی تو یہ آپ نے دیکھ لیا سیونٹی تھاؤزن ڈالر ان کا ماشاءاللہ پروفٹ ہے تو بھائیس فیوچر کے کیا پلانز ہیں بہت بڑے بڑے ہیں اللہ جو ہے انہیں پورا کرے آمین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی نیچ ڈومینیشن جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور ملٹیپل ویب سائٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں اور اچھا نیچ ڈومینیشن جو سکسیسفل ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جب آپ ایک نیش پر رینک کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس نیش کو جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے آپ کا آپ نے اس نیش کو ڈومینیٹ کرنا ہے ڈومینیشن یہ ہے کہ آپ اس طرح کے دس اور پروڈجکس ڈال دیں تاکہ پہلا جو سرپ ہے پہلا جو پیج ہے گوگل کا اس کو آپ ڈومینیٹ کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ لیٹس پوز اگر اب ان کی نائنٹی ایٹ تھاؤزن سیلز ہیں تو وہ آل موسٹ ڈبل بھی ہو جائیں گی کیونکہ اگر یہ سیکنڈ پہ ہیں تو کچھ فرسٹ والا ٹرافک لے رہا ہے کچھ تھرڈ والا لے رہا ہے کچھ فورت والا کچھ ففت والا تو اگر یہ دس میں سے اگر تین بھی ان کے لنکس ہوئے تو یہ یہ ریونیو ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ میں آپ کو مفت میں ایک سیجیشن دے رہا ہوں نیش ڈومینیشن کی کہ اگر آپ لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور رینگڈ بھی ہیں تو نیکس فیز آپ کو ہونا چاہیے نیش ڈومینیشن اچھا تو ابھی ایک اور بھی ساتھ آگو بتا دوں کہ اگر یہ اس وقت اس ویب سائٹ کو فلپ کرتے ہیں جو کہ ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے انشاءاللہ تو کم سے کم یہ ون ملین ڈالر سے انشاءاللہ زیادہ کی جائے گی انشاءاللہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا اور جو یہاں پہ چیلنجز اگر ہیں تو ان کو ہم کروس کر گیا انشاءاللہ اچھا تو اتنا روکڑا ماشاءاللہ بنا لیے اچھا فیسے اب تک بنا کتنا لیے بلوگنگ سے بلوگنگ سے اگر پی کے آر میں بتایا جائے تو مور دن اراؤن سیون کروڑ الحمدللہ ایک سال میں ماشاءاللہ سے مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا وہ غریب بندوں کی بھی اپنی مسائل ہوتے ہیں اچھا تو اتنے کیا کریں گے اپنی پیسوں کا ماشاءاللہ ابھی کر رہے ہیں ابھی ایک تو میں نے لہود بہریہ میں پلوٹ لی ہے اور الحمدلللہ ایک روڑ مالیت کی دو گاڑییں ہیں ماشاءاللہ کونسی گاڑی لیے ایک کیا سورنٹو اور ایک چھوٹی گاڑی ہے چھارٹو اور ابھی جو ہے انشاءاللہ اس پلوٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی انشاءاللہ عید کے بعد اور پھر لہود میں بھی ایک آفیس جو ہے وہ بنانے کا ارادہ ہے کیوں ملتان پسند نہیں آیا ملتان میں پسند تو ہے لیکن یہ کہ ریسورسز کی نا کافی مدلب کم ہی رہتی ہے تو وہاں پہ یہ چیز مدلب ہے زیادہ تو وہاں پہ بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آفیس یہاں پہ یہاں پہ یہاں کے امپلائیش کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم فائر کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ اتنے پیسے بنا لیے مجھ سے تو بولنی جا رہے ہیں تقریباً ماشاءاللہ سیون کروڑ روپیز الحمدللہ وہ سرے دیکھنے والے ہیں چھوٹے دل کے ہوتے میں چاہ رہے ہو انگیرنا جا تو ہم بس یہی ہماری خوبی یہ بھی ہے کہ ہم exaggerate کرنے کی بجائے کیئر فول رہتے ہیں نمبرز کوٹ کرتے ہوئے تاکہ ہماری جو ٹرانسپیرنسی ہے جس کے لئے ہم پاپولر ہیں الحمدلللہ وہ برقرار ہے اچھا ایک بندہ جو دو سال سے لگا ہوا ہے سکسیسفل نہیں ہو رہا اور وہ بیٹھا تھا آپ کی ویڈیو سامنے اس نے کہا چلے دیکھ لیتا ہوں اس کے لئے کیا آپ کی سجیشن اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ریسورسز اور اپرچنیٹیز رکھی ہیں وہ سب کے لئے یقصہ ہیں جو میرے لئے ہیں وہ آپ سب کے لئے بھی ہیں ٹھیک ہے میں نے جیسے سٹار میں بتایا کہ میرا فیملی بیکگراؤنڈ میں نے بتایا کہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کوئی خاص نہیں ہے ویسے بھی انسان کو بڑا آدمی بننے کے لئے کسی بڑے شہر بڑے قصبے یا کسی دنیا کے ملک میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان کہیں بھی ہو وہ اللہ کی دیو ریسورس کا صحیح استعمال کرے جس میں سب سے بڑا ریسورس تو یہ ہے کہ آپ کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اگر اس کو صحیح طرح سے آپ لائی کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ایک غریب بندہ یقصہ ہیں تو اس دور میں تو یہ بات اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے کہ نیو یارک میں بیٹھا مائیکل اور چیچا بیٹھا اللہ رکھا دونوں سیم ہیں سیم ہیں کیونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ ہو تو دونوں ایک ٹائم پر کھڑے ہیں تو بہت شکریہ کیونکہ گھبرا جاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں واہو وہ اگدم سے نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے اور دن دگنی راج چگنی ترکھی دے تینک کیونکہ موسیقی